موسیقی آج ہم فش کی کباب بنانے جا رہے ہیں اس کے لئے میں نے دو عدد فلیل یہ ہیں پنگاس یا فش کے دو عدد فلیل میں نے لیا ہے سب سے پہلے ہم سب سے پہلے ہم ویڈ ٹیپل کی کٹنگ کریں گے میں نے دو عدد ہری پیاس لیا ہے دو عدد اس کی ہم پہلے کٹنگ کریں گے ہری پیاس میں نے کٹنگ کریں گے اس کو ہم ایک مول میں ڈالیں گے جوسب سے باب اس کے بعد ایک آیت ہم شمڑے میں پہلے ہاف اور اس کی کٹنگ کریں گے اس کو میں نے بلکل بارک چاپ کر دیا اس کو بھی ہم پالد میں شفٹ کر دیا اس کی بات پالد میں چاپ کر دیا گرین چیلی لیے اس کو بھی میں پای چپ کروں گی گرین چیلی لیکن اس طریقے سے میں نے باری باری چاپ کر لیا گرین چیلی لیکن اس کے بعد یہ دو عدت میں نے انکاسیس رشکی فلی لیا ہیں ان کو بھی میں اسی طریقے سے چاپ کروں گی گرین چاپ کر لیا ہے ہاتھ کی مدر سے اس کو بھی ہم اب اس بار میں ڈال دیں گے اس کے بعد میں اس میں موز ریلہ ڈالوں گی سو گرام کی کریم اس کے بعد میں چیز ڈالوں گی پچاس کرام نمک نمک 1 تی اسپون 1 تی اسپون پپکا پورڈ گارلک پورڈ 1 تی اسپون 1 تی اسپون 1 تی اسپون پھرش چیلی 1 تی اسپون پھرک پورڈ اس سے کام کم ٹاک ساڑھ رہا ہوں اچوان جو ہے میں ٹاک سپون پھرک سا کم ڈال رہا ہوں صابت یہ 1 تی اسپون سے تھوڑا زیادہ بریڈ پرمز ہیں یہ آپ اندالہ زیادہ کی ایک اپس میں برین ڈنگ کیلئے کر رہے ہیں اور یہیں تھوڑا سے ڈال لیم کے پاعتیں تمہاری چیز کے مکس کریں ہاتھ کی مدر سے آسٹر بہت اچھی طریقے سے مکس ہوتا ہے بینڈنگ اچھی طریقے سے ہوتی ہے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کتنے مقدار میں آپ کو ڈالنا ہے بینڈنگ کے لئے میں پڑا ہی ڈال رہی ہوں جتنی مقدار میں نے دیا تھا اچھے طریقے سے بینڈ ہو چکا ہے اچھے طریقے سے بینڈ ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب ہم ان کے کواب بنانے کواب کی شیپ دیں گے ڈان شیپ میں تھوڑا سا آئل لگا رہے ہیں پھرکے اس کے بعد میں اس کو سرکے سے میں سارے بنا لوں گے اس کو میں مادے میں کوٹ کروں گے اس طریقے سے اور پھر اس کو رکھ دوں گے اس طریقے سے میں سارے بنا لیے ہیں اس طریقے سے میں سارے بنا لیے ہیں اب میں اس کو فریر کروں گے آپ اس کا فریرز بھی کر سکتے ہیں جب آپ اس وقت آپ نکازہ فرائے کر لیں میں اس کو شیر فرائے کروں گے آئل گئے موڑے ہیں فش پھرکے میں فرائے کرنے جا لیں موسیقی موسیقی only اور میں موسیقی 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 ہمیں ہمیں موسیقی موسیقی